سابق سپس الار وطن کی محبت سے سرشار عالمی رہنماؤں کو بتا دیا کہ پاکستان کو کبھی کمزور نہ سمجھا جائے انہوں نے مسئلہ کشمیر پر بھی پاکستانی موقف واضح کر دیا جنرل راہی شریف کی ڈیویس میں وال اکنومک فارم کے موقع پر وفود سے ملقات ہوئی جہاں سابق آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان برے سے برے حالات میں بھی آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان اب مستحکم ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشتگردی اور انتہا پسندی کی زنجیریں توڑ چکا ہے امن قائم ہو چکا اب خوشحالی آئے گی سابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا اور بہت قربانیاتی ہے آپریشن زربیس کے باعث پاکستان کا جنڈا ہر ایک طرف نظر آتا ہے کومبنگ آپریشن سے بچے کچے دہشتگردوں کی تلاش جاری ہے جنرل قمر باجوا حکومتی سپورٹ سے قدم آگے بڑھائیں گے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ مقبوزہ کشمیر تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے اسے پہلے حل ہونا چاہیے جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے